اگر میں آپ لوگوں کو پھر آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفراز ہماری کپتان ہیں وہ آسٹریلیا سیریز کے لئے کپتانی کریں گے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے اس وقت تک اس میں اس کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھیں گے وہ پھر ڈسکس کریں گے پرفارمنس ریکھیں گے یہ اس میں کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہوتی یہ آپ سمجھ لیجیگا کہ یہ گوڈ گورننس کے طور سے یہ بڑی نومل سا دنیا میں یہ بات ہوتی ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس میں اور کسی اور بلٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کسی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سارا بورٹ سفراز کے ساتھ ہے میں نے اپنے سیلیکٹر سے بات کی ہے کوچ سے بات کی ہے ہمارے ایک لکٹ آپریشنز ہیں زاکر صاحب خان ان سے بات کی ہے ہم سب سفراز کو سپورٹ کرتے ہیں اس پاکستان کیپٹن انشاءاللہ انہی کی لیڈیشپ میں ہم لوگ دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جہاں لوگ جیتے ہیں میچز جیسے ہم چیمپینز ٹروفی جیتے ہیں تو اس وقت بہت کم سوال اٹھائے جاتے ہیں جب ٹیم تھوڑی سٹرگل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں سوال کوسٹنز ہوتے ہیں مگر ہمیں اس میں کبھی جو بگر پکچر کہتے ہیں نا وہ نہیں دیکھنی چاہیے بھولنی چاہیے کہ ان کے دور میں ہمارے ریزلٹس کیسے رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جو ہماری پرفارمنس ٹی ٹوینٹیز میں رہی ہے ایلیون کنسیکیٹیو ونز ریکارڈ ریکارڈ ہے یہ دنیا کا جس طرح ہم لوگ نے او ڈی آئے اس میں پرفارمن کے وہ بڑا کریڈبل ہے تو سفراز میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو فکران ہے اور انشاءاللہ آپ بھی ساتھ چلیں گے آگے سب سے پہلے اسلام علیکم اور سب سے پہلے میں آپ نے پی سی پی چینمن کا اور پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ان لوگوں کا پہلے بھی مجھ پہ بروسہ تھا اور آج اس طریقے سے بروسہ کیا ہے تو میں ان تمام پی سی پی کا اور شیمن صاحب کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور سر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ نے میری ایبلیٹی پر اٹریس کیا اور میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا ہم لوگوں ایزا ٹیم جو پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے لیے بہت ہی اونر کی بات ہے کہ پاکستانی کپتانی کر رہا ہوں لیکن ان کپتانوں میں میرا نام شامل ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلک کب میں کپتانی کیا اور ورلک کب میں کپتانی کرنا کسی بھی کپتانی کے لیے بہت ہونر کی بات ہے آپ کو بتایا کہ عمران بھائی ہیں واسیم بھائی ہیں مزبا بھائی ہیں شاہد بھائی ہیں اتنے بڑے پلے سے اپنے کپتانی کی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بورڈ نے مجھ پر اعتماد کیا اس میں پورا اتنی کوشش کروں گا شکریہ ہم رفیق خان صاحب سے پہلا سوال کریں گے مانی صاحب صرف ران صاحب کپتان رہے پر فارمز بہتر رہے اب چونکہ بڑھ کر نزدیک ہے اگر میڈیا بول رہا ہے یا شائقین کھیل بول رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے تو بات شکست کی ہے کہ پاکستان ہارا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے پاکستان ہارا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اگر آپ انیلائز کریں جو میچز ہم لوگ ہارے ہیں یہ نیوزرینڈ سیریز سے شروع کریں وہ ہمیں جیتنے چاہیے تھے وہ سیریز ہی جیتنی چاہیے تھے اسی طرح جو ابھی ساؤت آفرکا میں ہم موڈی آئے ہارے ہیں تین سا وران سکور کر کے دکھوٹ لوٹ کی وجہ سے وہ ریزلٹ کسی طرف جا سکتا تھا یہ ٹرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے جب چیمپئنس ٹروفی جیتے تھے تو کسی نے یہ سوال نہیں کیے تھے آپ لوگ فرض ہے آپ کا حق بنت ہے کہ آپ سوال کریں اور انیلائز کرنا چاہیے اور ہم بھی یہ باتیں سوچتے ہیں مگر جو آج ہماری سکورٹ ہے جو ہماری ٹیم ہے آج وہ بیسکلی یہی ٹیم ہے اس میں ایک آدھ کبھی چینجز آتے ہیں ہمارے پاس ایک پندرہ سولہ لوگ کی ٹیم ہے ابھی تو شاید پینتیس ہمیں آئی سی سی کے لئے ناؤنس کریں گے تیس ناؤنس کریں گے نہیں جو شروع جو انیشل سکورٹ ہوتی ہے پھر اس کو کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس آسٹریلیا کی سیریز ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے تو جو ہمارا بلڈ اپ ہے اس میں جو ورلڈ کپ میں ٹیم کھیلے گی وہ آٹومیٹکلی اس وقت تک فائنلائز ہو جائے گی مگر ہار چیت ہمیشہ ہوتی ہے جب انسان ہارتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں ہارے اور اس جو ہارنے سے سبق سیکھ جاتے ہیں وہ اگر ہم لوگ آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ٹیم کے پرفارمنس بہتری ہوگی سوہیل امران ہفتہ پہلے تک تو پی سی پی کی یہ پالیسی رہتی ہے کہ سیریز تو سیریز کپتان آنانس کیا جائے گا جی ساری تو یہ جو پالیسی چینج ہوئی ہے یہ میڈیا میں آنے والی خبریں افوائیں یا میڈیا کا پریشیر ہے یہ آئی سی سی کو یہ میسیج دینے کہ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑیں کیونکہ آپ نے ایک بڑا دمائدار قسم کا بیان آیا تھا کہ پی سی پی جو ہے وہ آئی سی سی کے فیصلے کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں لیکھتا ہوں کہ کبول نہیں کرتا جو انہیں فیصلہ کیا ہے یا اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے کپتان کے ساتھ کھل پیچ کھڑے ہیں دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کپتان ہے پاکستان میں وہ سفراز ہیں ریویو ہم ضرور کرتے ہیں جیس میں نے کہا ہر ایک سیریز کے بعد ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں ٹیم کی بھی کپتان کی بھی مینجمنٹ کی بھی جو ٹیم مینجمنٹ ہے سب کی دیکھتے ہیں مگر اگر کوئی ہمیں فکر ہوتی تو یہ بات آلریڈی ہو چکی ہوتی مجھے کوئی شک نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ سفراز کا ذمہ ہے انشاءاللہ یہ ورل کپ پہ ہمیں لے جائیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی پولیٹکس انوالڈ نہیں ہے اس میں کسی کو میں میسیج نہیں دے رہا نہ ایسیسی کو نہ کسی اور کو میں صرف پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی اور ٹیم کی بہتری کے لئے ہم لوگ سوچتے ہیں سرفراس میرا کوسچن آپ سے ہے جیئرمنٹ صاحب نے تو شروع سے ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ کیپٹن ہیں لیکن بورڈ کی طرف سے یہ میسیجز آتے رہے ہیں جس طرح سوہیل بھائی نے بھی ابھی منشن کیا کہ سیریز ٹو سیریز بیسز کے اوپر کیپٹنز ہم سیلیکٹ کرتے آئے ہیں اور یہ فالیسی شروع سے ہم نے کبھی سرفراس کو کوئی تینیور نہیں دیا ایک سال یا دو سال ایسی سرکمسٹانسز کے اندر آپ کے اوپر کتنا پریشر رہا ہے اور آگے آن دے فیلڈ بھی جب آپ جائیں گے تو کتنا کوئی پریشر ہوگا آپ کے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی سیریز ٹو سیریز پولیسی کی تو یہ جب میں دو سال سے کپٹان ہوں اور یہ ایسے ہی چلتا وہ آ رہا ہے تو میں نے کبھی بھی اتنا لمبا نہیں سوچا کہ میں نے ایک سال پاکستان نہیں کپٹان نہیں کرنی ہے دو سال کپٹان ہی کرنی ہے سیریز بائی سیریز ہمیشہ تھے ہم کھیلتا ہوئے بھی آئے اور یہی ہمارے کیریئر میں بھی رہے کہ ہم نے سیریز بائی سیریز آگے جانا تو جب میں ایزا کیپٹن جب میں بنا تو ایزا کیپٹن سیریز بائی سیریز چلتا وہ آ رہے ہیں اور جہاں تک رہی چیئرمن صاحب کی بات تو چیئرمن صاحب جب سے آئیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کیے کہ آپ ہی کپٹان ہیں ہمارا پورا کانفیڈنس ہے اور جس طریقے سے آج پورے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور چیئرمن صاحب نے مجھ پر ٹرس کیا ہے تو میرا بھی حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہے اور میں کوشش کروں گا جو مجھے حوصلہ ملا ہے اس حوصلے کو میں پاکستان ٹیم میں ٹرانسور کروں اور ایزا پاکستان ٹیم ہم لوگ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں اگر جو بھی ہماری سریز آ رہی ہے یا ورلکپ آ رہا ہے زفراج بھی آپ سے سوال ہے کہ آپ کو پی سی بھی نے تو کپٹان نامجد کرتی ہے لیکن محمد حفیظ بہت سینئر کرکٹر ہے انہوں نے پرسو ایک ٹی وی چینل پر بیان دیا تھا اس سے سوال کیا گیا تھا آپ کپٹان کیوں نہیں بنتے آپ کو کپٹان کیوں نہیں بنا جاتا دونوں نے کہا کہ میں ٹاوس کرنے والا کپٹان نہیں بنتا تو کیا آپ کی ٹیم میں ایسے پیر ہیں جو آپ کو ٹاوس کرنے والا کپٹان سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بڑا انفیر قویسٹن ہے حفیظ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے آپ لوگ کو کوئی یہ شک ہونا چاہیے کہ وہ ان کا کوئی اور ایجنڈ ہے حفیظ ہے نہیں ایسے انسان وہ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ شویب ملک اور حفیظ دونوں نے ناؤنس کیا ہے کہ وہ اس ورلڈ کے بعد آئندہ نہیں کھیلیں گے ہمیں آگے کا دیکھنا ہے ہمیں صرف اس سال نائنٹی ٹو دوزال انیس کا نہیں دیکھنا ہم نے جو ٹیم بیلڈ کرنی ہے وہ ہمیں اگلے چار پانچ سال آگے لے جائے گی میں سن سکتا ہوں اچھا یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں سپیکلیشن سے ہو رہی ہیں یہ نہیں کہ کسی بھی کیاپنی پالیسی میں کسی بھی ایک پرہ مدد کے لیے ایک کپتان کو بھی کرتے ہیں اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کپتان کو بھی ایک کنفرنس کسی صورت میں ملے گا اگر وہ اس کو پتا ہے میں ایک کپتان کریں گے تو یہ اگر ہر سیلس کے بعد کوئی تو کوئی واقعیت ہوتے ہی آتے ہیں کپتان کو انٹر پریشر آتے ہیں میں نہیں اگری بھی اس ہاتھ نہ جیتنا مگر اوبرال پکچر دیکھنی پڑتی ہے اوبرال لیڈرشپ دیکھنی پڑتی ہے دیکھیں میں پھر بڑی صفائی سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سفراس کپتان ہے پہلے دن سے میں نے کہا ہے کہ یہ کپتان ہے پاکستان ٹیم کے آج میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ پھر اب ہم ان کی ایویویشن دوبارہ کریں گے ورلڈ کپ کے بعد شیرمن صاحب کافی لانگ ٹرم پولیسیز پر آپ کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہی چیز آپ لے کر آئے تھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا سوچ رہا ہے کہ جس طرح کرکٹ اسٹریلیا یا کرکٹ انگلنڈ اگلے ایک دو سال کے لیے بیک اپ کیپٹن کے طور پر وائس کیپٹن آنونس کرتا ہے تو ایسی پلاننگ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ میں وائس کیپٹن آنونس کر دے اور دوسرا سفرس آپ کے جملے کو ریسزم میں گردان آگیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف ایڈوکیشن تھی یہ چیز نہیں ہوئی کہ یہ جملہ آپ سے نکل گیا دیکھیں جو بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی میرے خاصل سے اب ہمیں موگ آنگ کرنا چاہیے اور جہاں تک رہی بات ریسزم کی تو اگر ایسا ہے تو میں نے وہاں بھی تین بار سوری کیا پھر کراچی میں میڈیا کے سامنے وہاں پہ آکے بھی سوری کیا اب یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو سوری کر لیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا سزا بھی ختم ہو گئی تو اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے یہ دیں جہاں تک وائس کیپٹن کا یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ اگر سفراز انفٹ ہوئے یا اویلیبل نہیں ہوئے جیسے بھی ہوئے کہ کون ٹیک اور کرے گا اس میں یہ دسکشنز ہوتی ہیں ٹیسٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں وان ڈیس کے لیے بھی کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی فارملی نئی پوائنٹ کیا وائس کیپٹن یہ بھی میں ایک بات ہے جو کرنے لگوں اپنے کرکٹ والوں سے کہ ہمیں کرنا چاہیے جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب کو پکاؤ تھا کہ اگر سفراز کسی وجہ سے بھی نہیں اویلیبل ہوتے تو وان ڈیس میں شویفٹ ہے گور کرتے سینئر پلیئر ہیں کپتان کی بھی انہیں پہلے بھی کیپٹن سیکھی ہے پاکستان کی اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وائس کیپٹن اناؤنس کرنے میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کسی اسم کا یہ میں اپنی کرکٹ کمیٹی سے میں ڈسکس کر رہا ہوں مانی صاحب ورلڈ کپ میں پاکستان کا کوئی بھی کپتان ہو ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے سرفراس کو ورلڈ کپ کے لئے آپ نے کپتان بنایا آپ تیرہ سال سے جانتے بھی ہیں آپ نے یہ بھی کہا لیکن سوت افریقہ خلاف تین ٹیسٹ میچز اور ابو دابی میں نیو زیلنڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچز جتنے کلوز مارجن سے ہماری ٹیم ہار گئی اور اس میں حکمت عملی پر بڑا تنقید ہوئی اور شاید یہ ہنگامی پریس کانفرنس اور ہنگامی ملاقات اس کے پیچھے کپتان کی بیٹنگ پرفارمنس بھی ہے تو کیا تیرہ سال کی مروت میں سرفراس کو بنائے گئے ہیں یا جو بیٹنگ آبیلٹی جس نے کین ویلیم سن فاف ڈپلی سی ویراد پولی یا مورگن سے مقابلہ کرنا ہے یا اورن فینچ آسٹریلیا سے ورلڈ کپ میں وہ آبیلٹی بھی دیکھئے دیکھیں سرفراس جو کپٹن ہیں اپنے میرٹ پر ہیں آپ ان کی اوبرال پرفارمنس دیکھئے ہم دنیا میں ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ٹیم ہیں ہم نمبر نائن پر تھے او ڈی آئے میں آج نمبر پانچ پر ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے دو میں تین میں ہوں مگر اوبرال پرفارمنس اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ میں ہم لوگ شد